تقریباً میرا سیاست کے اندر سفر کو تقریباً آج سے تقریباً چار پانچ سال ہو گئے لیکن میں سیاسی جماعت میں نے کوئی جوائن نہیں کی تھی لیکن آفٹر اس رجیم چینج کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خان صاحب کے قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے طریقہ انصاف کو جوائن کیا اگر پارٹی قیادت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہاں سے شاہ صاحب نے الیکشن لڑنا ہے تو یقین مان لے میں آن ائر یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں میرے لئے شاہ صاحب والد کی جگہ پر ہے میرے لئے قابل احترام ہے میری پارٹی کے وائس شیرمین ہے میں بلکل ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا پختگی کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ میرا بھائی اے جی زین قریشی اس سے بہتر کہنی لیڈ کوئی نہیں تھا آپ ان کی سیاسی بصیرت کو چک کریں کہ شاہ صاحب کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قومی سطح سے اتار کر جو کہ اس وقت تک سٹنگ اہمینے ہیں ان کو صوبہ ہی حلقے میں لائے ہیں اور میں اس حلقے میں خود کمپین کروں انشاءاللہ تعالیٰ سترہ جولائی کا جو دین ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان طریقہ انصاف کی فتح کا دین ہوگا اسلام علیکم ناظرین آپ پر ایچ نیوز دیکھ رہے ہیں میں ادنان یاکوب ہوں آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ملک ساکب محمود مہے حلقہ این اے ایک سو چوون تھا اب حلقہ این اے ایک سو ارتالیس ہوگا میمبر قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں اس بار نوجوان ہیں ینگ ہیں نوجوانوں کے لیے ایک امید ہیں اور عمران خان کے کھلاری ہیں یہ میمبر قومی اسمبلی ہی کیوں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور یہ حلقہ این اے ایک سو چوون اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پہ بوسن گلانی خاندان اور احمد سینڈیئر بڑے بڑے نام جو ہیں وہ یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں ان کا مقابلہ ایک نوجوان کیسے کریں گے کیا پلیننگ ہے تقریبا میرا سیاست کے اندر سفر کو تقریبا آج تقریبا چار پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن میں سیاسی جماعت میں نے کوئی جوائن نہیں کی تھی کہ میں خان صاحب کے قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے طریقہ انصاف کو جوائن کیا اور انشاءاللہ میں طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر این اے وان فور ایٹ سے قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لوں گا جہاں تک رہا جی بوسن گلانی صاحب کا تعلق ہماری لئے قابل احترام ہے لیکن ہمارے سیاسی حریف ہیں وہ اپنی جگہ پر محنت کریں گے ہم اپنی جگہ پر محنت کریں گے لیکن انشاءاللہ جس طرح سے نوجوانوں کا رغبت میری جانب ہے اور جس طرح سے نوجوان اور آج اس رجیم کے چینج کے بعد جو حلقے میں ایک تبدیلی کی فیضہ ہے وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کہ ایک سو فیصد محنت کرنے کی ضرورت تھی آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ ففٹی پرسنٹ ضرورت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو ایک مصبت ریزلٹس ملیں گے نوجوانوں میں آپ کی زیادہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیا کہیں دیکھیں جی آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس سے اگر آپ پوچھیں تو بڑے ہو کہ آپ کیا بنوگے تو وہ کہے گا کہ یقیناً کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹر بنوں گا کوئی پائلٹ بنوں گا کوئی کچھ بنوں گا لیکن یقین مانے کہ میرا بچپن سے یہی شوق تھا کہ میں ملکی سیاست میں اپنا کردار ادا کروں اور میں اس ملک کو آگے لے کر جو بھی میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں اس ملک کو آگے لے جانے میں میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں میرے شروع دن سے یہی شوق تھا اچھا سر میں یہ اچھا چاہتا ہے عام طور پر سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ کام آدمی یا پہلے وہ کانسلر کا الیکشن لڑتا ہے یا چیئرمن کا لڑتا ہے پھر ایم پی اے کا لڑتا ہے آپ ایک دم سے قومی اسمبلی کے لئے امیدوار ہیں اور الحمدللہ جس قدر میں میند کر رہا ہوں اور جس طرح سے میں نے جوشے جذبے سے تقریباً چار سال سے اپنے حلقے میں میند کیے تو پہلے دن سے میں نے اپنے قومی اسمبلی کے حلقے کو فوکس کیا ہوا تھا اور الحمدللہ آپ اس کا جائزہ میرے حلقے سے لے سکتے ہیں کہ میں نے کس قدر میند کی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرے لئے شاہ صاحب قابل احترام ہے اور میں شاہ صاحب کی بے حدیثت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سلمان کے نئیم کے حوالے سے اور میرا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ہے اپنا جو بیک گرانڈ وہ یہ ہے جی کہ جہاں تک میں آپ کو شاہ صاحب کے بہاف پر بھی ایک بات کلیئر کرتا جلو کہ دیکھیں شاہ صاحب کو پارٹی نے وزارت اعلیٰ کے لئے کینڈیٹ تقریباً نامزد کیا ہوا تھا اگر وہ الیکشن اس سلسلے میں انہوں نے صوبہی الیکشن لڑا اور یقیناً انہوں نے کسی نہ کسی صوبہی حلقے سے الیکشن لڑنا تھا اس وجہ سے وہ اس صوبہی حلقے میں وہاں پر بے شمار کینڈیٹ تھے وہ چاہتے تھے کہ میں کسی بھی کینڈیٹ کو نراز نہ کروں لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا جاتا کہ میری بات دیکھیں شاہ صاحب کے خاندان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پرانے مراسم ہیں اور خاند صاحب میں شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آفر کیا پاکستان طریقہ انصاف میں آنے کا اور اور میں یہ اس بات کے جواب اس وجہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ہی میں نے طریقہ انصاف جوائن کی ہے یہ بات آپ کے بالکل درست ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہر وقت ہی یہی سوال گردش کرتا رہتا اور میں نے کبھی اس بات کے جواب نہیں دیا لیکن آج آپ کو اس بات کا میں جواب ضرور دینا چاہوں گا دیکھیں جی شاہ صاحب کا یہ ہلکہ نہیں ہے اور میرا ہلکہ ہے یہ شاہ صاحب دوسرے ہلکے سے الیکشن لڑنا کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اگر پارٹی قیادت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہاں سے شاہ صاحب نے الیکشن لڑنا ہے تو یقین ماننے میں آن ائر یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں میری لئے شاہ صاحب والد کی جگہ پر میری لے قابل احترام ہیں میری پارٹی کے وائس شیئرمین ہیں میں بلکل ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا پختگی کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ میں شاہ صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا اگر یہی ٹکٹ کسی اور کو دی جاتی ہے کوئی ڈیزرونگ آپ ہیں اور پارٹیز میں سیاسی پارٹی میں جاتے ہیں ایک طاقت ہوتے اس وجہ سے ہیں جو لوگ ہیں وہ سیاسی پارٹییں چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ اسی وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ تیسی ہو اگر آپ کو ایسا ہوا تو پھر کیا پلان کریں دیکھیں دی جہاں تک میں نے کلیر کیا کہ شاہ صاحب الیکشن لڑیں گے اس حلقے سے میں کوئی کینڈیٹ نہیں ہوں میں شاہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا لیکن پارٹی ایسے فیصلیں نہیں لیتے جی پارٹی دیکھتی ہے کہ کون کینڈیٹ ہے جو ہماری سیڈ بھی نکال سکتا ہے اگر میرے سے بہتر کوئی کینڈیٹ اگر ان کو اویلیبل ہے جو پارٹی نے مجھے کہا کہ انہوں نے گلانی سے بن پیپرز پارٹی میں ہیں ڈہر صاحب مسلم لیگنون میں ہیں اور اسی طرح سے ملک سکندر حیات بوسن صاحب کے بھی مسلم لیگنون کے ساتھ رابطے میں ہیں اگر ان تین کینڈیٹوں کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دینا اور پھر کسی اور کو دینا ہے تو وہ پھر جائزہ لے لیں اگر میرے سے کوئی بہتر کینڈیٹ ہے تو آپ دیتے ہیں اچھا پی پی دوستو سترہ کے زمنی الیکشن ہے آپ بھی ملتان سے ہیں زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں انتائج کیا ہوں گے دیکھیں جی میں میرا بھائی ہے جی زین قریشی اس سے بہتر کینڈیٹ کوئی نہیں تھا آپ ان کی سیاسی بصیرت کو چک کریں کہ شاہ صاحب کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قومی سطح سے اتار کر جو کہ اس وقت تک سٹنگ ایمینے ہے ان کو صوبہی حلقے میں لائے ہیں اور میں اس حلقے میں خود کمپین کروں انشاءاللہ تعالی سترہ جولائی کا جو دین ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان طریقہ انصاف کی فتح کا دین ہوگا یہ ایک کمپین جو عمران خان نے شروع کی تھی لانگ مارچ نکالا پھر دوبارہ وہ ملتوی ہو گیا معاملات پھر تھنڈے ہو رہے ہیں آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن دوزار تیس میں ہوں گے قبل از وقت ہوں گے حکومت کس کی ہوگا دیکھیں جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ نے مجھ سے سوال کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں خان صاحب تجربہ کار نہیں ہیں ان کی تجربہ کاری آپ کو ان دو ماہ کے اندر نظر آ گئی ہے اگر شاہ خردنوش کے پرائز چیک کر لیں پیٹرول کی قیمتی نے دو دفعہ بڑھا چکے ہیں بجلی کے ہو گیا یہ اور لائن آرڈر ہو گیا کس چیز میں یہ لوگ اپنے آپ کو تجربہ کار کہتے تھے صرف اور صرف اپنے کیسز کو ختم کرنا یہ ان کی تجربہ کاری ہے اپنی چوری کو چھپانا ان کی تجربہ کاری ہے مجھے اس کے علاوہ بتائیں ان کی کیا تجربہ کاری ہے اور میں مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین ہے اور پاکستانی عوام کے اوپر پورا یقین ہے آج انتخابات ہو جائیں انشاءاللہ خان صاحب دو تہائی اکثریت سے اس ملک کے وزیراعظم منتخب ہوں گے انتخابات جب تجربہ ہوں دوزار بائیس میں ہوں دوزار تیس میں ہوں امران خان دو تہائی اکثریت سے وزیراعظم منتخب ہوں گے ملک ساکب محمود محی صاحب اینے ایک سو اٹالیس سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے تحریک انصاف کے نوجوان ہیں امران خان سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ملاقات کر کے تحریک انصاف جوائن کی ہے اور کہنا ہے کہ ان کے ساتھ چٹان کی کھڑے ہوں گے چاہے مشکل وقت آئے چاہے جیسا بھی وقت آئے اور امران خان کی ہر کیمپین میں اس کا حصہ ہوں گے ناظرین آج کی ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی دوبارہ پھر کسی نئی سلیبرٹی کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ